حضرت ابو زرگی فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہو ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ وسیعت فرمائے اب اس طلب کے ساتھ اور اس کیفیت کے ساتھ جب صحابہ ارز کرتے تھے تو پھر نبی پاک علیہ السلام کی رحمت بیچھا ماچھا برسا کرتی اور وہ علم و حکمت کے خوبصورت قطرے جو صحابہ پر برسا کرتے تھے ان کا فیض اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بھی عطا فرمایا اور صحابہ نے جب ان باتوں کو روایت کیا اور محدثین نے جب ان کو نقل کر کے محفوظ کر کے امت تک پہنچایا تو ہماری روحانی تربیت کے لیے ذہنی آسودگی کے لیے دل کے بند دریچے کھولنے کے لیے وہ عظیم سرمایہ ہمیں میسر آیا حضرت ابو ذر کی فاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں جب عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ وسیعت فرمائیے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ یہ تمہارے کاموں کو بہت سوار دینے والی چیز ہے یعنی حضور نے وسیعت بھی فرمائی اور اس وسیعت کی حکمت بھی بیان کی اس پر عمل کرنے سے جو خوبصورت نتیجہ برامد ہوگا وہ نتیجہ بھی بیان فرمائیے میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی وسیعت کرتا ہوں یہ تمہارے سب کاموں کو سوار دینے والی چیز ہے سیدنا عبوزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں عرض کرتے لگے یا رسول اللہ کچھ اور وسیعت فرمائیے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں قرآن مجید کی تلاوت اور ذکرِ الٰہی کو اپنے اوپر لازم کر لینے کی وسیعت کرتا ہوں اس کا فائدہ یہ ہوگا جب تم قرآن مجید پڑھوگے ذکرِ الٰہی کروگے تو فرمایا تمہارا ذکر آسمانوں میں ہوگا اور زمین میں یہ تمہارے لیے نور بنے گا حضرت عبوزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق یوں لگتا ہے اور دبالہ ہو رہا تھا عرض کی حضور کچھ اور وسیعت فرمائیے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا طویل خموشی کو اختیار کرو دیر تک چپ رہا کرو فرمایا اگر تم اسے لازم کر لو کہ تو یہ چیز شیطان کو بہت زیادہ پھٹکارنے والی ہے دور کر دینے والی ہے اور تمہارا طویل ٹائم خموش رہنا لمبا وقت چپ رہنا تمہارے دینی کاموں میں تمہارا مددگار ہوگا حضرت عبوزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور فرمائیے تو حضور نے فرمایا بہت زیادہ ہسنے سے بچو کیونکہ بہت زیادہ ہسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کے نور کو غارت کر دیتا ہے کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور فرمائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حق بات بول دیا کرو اگرچہ کسی کو کڑوی ہی لگے میں نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور فرمائیے تو حضور فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرنا رب کی رضا کا گویا کام کرتے رہنا اور اگر تمہیں کوئی برا کہے تم پر کوئی تنقید کرے تو اس کی پرواہ نہ کرنا میں نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور فرمائیے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کے عیبوں کو بیان کرنے سے اپنی زبان کو روکے رکھنا اور ایسے عیب جو اگر تم غور کرو اور تم جانتے ہو کہ تمہارے اپنے اندر بھی موجود ہیں لوگوں کے بارے میں وہ عیب بیان کرنے سے روکنا سات وسیعتیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سیدنا بزرگ فاری کو عطا فرمائی دین و دنیا کی ساری حکمتیں علم و معرفت کے سارے پھول محبوب پاک علیہ السلام کی ان سات حکمتوں میں پوشیدہ ہیں اگر ساری دنیا کی دانانیوں کو کھنگالا جائے ٹرٹولا جائے اور بندہ مومن اپنی روحانی تربیت کے لیے اور راہ سلوک پر چلنے والے سالکین طریقت اپنی باطنی ترقی کے لیے ان سات باتوں پر عمل کریں تو میرے خیال ہے کہ انہیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہے نہیں پڑے گی اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی ان خوبصورت باتوں پر عمل کرنے کی خاص توفیق عطا کریں